بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قوی ہو یا قوی ہو یا کنابد ہو یا کناستہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا آپ لوگ دیکھو مومنٹم مومنٹم is quantity of motion یہ بات بڑی important ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ ایک بندہ بھاگ رہا ہے کسی سپیڈ سے اور اسی سپیڈ سے اگر موٹا بندہ بھاگ رہا ہے تو موٹا بندہ is a big motion مثلا فرض کریں سمندر میں اگر کوئی مچھلی ہے وہ تیر رہی ہے at a speed of two meter per second اور اسی سپیڈ سے کوئی بڑی مچھلی تیر رہی ہے at a speed of two meter per second وہ بڑی مچھلی is a big motion اور اس سے بھی کوئی بڑی مچھلی اگر اس سپیڈ سے تیر رہی ہے تو اور it's even further bigger motion اس کا مطلب ہے موشن میں ماس بھی ہے اور velocity بھی جب ون کیجی ون میٹر پر second سے ووف کرتا ہے تو ہم unit of motion ون لیتے ہیں یعنی momentum کا unit ون لیتے ہیں تو momentum is the quantity of motion یعنی motion کو میر کیا گیا ہے اب اگر آپ یہ چیز نوٹ کریں میں تھوڑا سا اس کو کہتے ہیں بتاتا ہوں یہی پر ہی کہ اگر فرض کریں میں مثال دیتا ہوں کہ ون کیجی two meter پر second سے جا رہا ہے تو momentum two ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اور یہ unit of motion two ہے اور اگر two کیجی ون میٹر پر second سے جا رہا ہے تو یہ بھی unit of momentum two ہے اس میں بھی motion two ہے تو پتہ چلا کہ motion میں mass بھی ہے اور velocity بھی ہے تو جو momentum ہے وہ quantity of motion ہے unit of motion یعنی momentum کا unit one ہے جب one کیجی موف کرتا ہے at one میٹر پر second اب define momentum momentum mass into velocity momentum کیا جی mass into velocity momentum کو چھوٹے پی سے رپریزنٹ کرتے ہیں یہاں پر جو چھوٹا پی ہے وہ momentum کے لیے ٹھیک ہے نا mv ٹھیک ہے نا ma p is equal to mv یا چھوٹا پی momentum کے لیے یہاں پر دیکھیں آگے جا کر اس کی وضاحت آتی ہے point number eight میں کہ جو رو کا سمبل ہے جو دیکھنے میں پی سے resemble کرتا ہے اگر آپ دیکھیں گریگ لیٹر رو جو ہے جس کو ہم ہاتھ سے لکھیں تو اس طرح لکھتے ہیں اور وہ printed آئے تو یوں آتا ہوتا ہے عمومن تو وہ density اور resistivity کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک سمبل capital پی عمومن pressure کے لیے استعمال ہوتا ہے تو بعض دفعہ لوگ چھوٹا پی بھی pressure کے لیے استعمال کرتے ہیں اس پر آپ کو کیمرج کا examiner سزا نہیں دے گا کم بس کم اور small پی جو ہے وہ بھی کہہ کہتے ہیں جنرلی momentum کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن small پی کو لوگ pressure کے لیے بھی استعمال کر دیتے ہیں ماذا یہ چیزیں جو capital پی اور small پی کی اتیاط اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کوئی سزا نہیں ملے گی تو بہت بڑی punishment نہیں ملے گی دیکھنے میں پی کو resemble کرتا ہے لیکن وہ رو ہے دیکھنے میں لگتا پی ہے لیکن وہ ہوتا رو ہے slightly اس کی جب ٹائپ ٹائپنگ میں آپ کو اس کا کلیر فرق پتا چلتا ہے ہم teacher لوگ جو ہے نا teacher جتنے بھی ہیں جب وہ رو بنانے کوشش کرتے ہیں وہ تھوڑا سا ایسے کر دیتے ہیں تھوڑا سا اس کا یہ جو portion نے یوں نکال دیتے ہیں جسٹو ڈیفرنشیئٹ ڈیٹ فرام پی اچھا دیکھیں unit of momentum جو ہے وہ ہے جی kg میٹر پر سیکنڈ اور نیوٹن سیکنڈ momentum کا unit کیا ہے kg میٹر پر سیکنڈ اور نیوٹن سیکنڈ یہ دونوں unit ہے momentum اور momentum کا پانچوں پوائنٹ کہتا ہے کہ momentum جو ہے وہ moment سے related نہیں momentum moment سے related نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں moment سے اس کا تعلق نہیں ہے گو کہ اس کے نام تھوڑا سا آ جاتا ہے اچھا چھتا پوائنٹ ہے mass is a major of static inertia whereas momentum is major of dynamic inertia اس کا کیا مطلب اس کا مطلب ہے کہ آپ فرض کریں اگر کسی جگہ پر کوئی بکری بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی کوئی بھینس بیٹھی ہوئی تو بھینس کو اٹھانا چلانا مشکل ہے دھکا دینا مشکل ہے جبکہ بکری کو دھکا دینا اور اس کو چلانا آسان ہے بھینس کو اٹھنے میں مشکل پیش آئے گی کیونکہ بھانس کا بھینس کا ماس زیادہ ہے اسی طرح آپ نے گھر چھوٹی الماری کو پش کرو اور ہماری جی تھوڑا سا scroll up جی میرے بیٹے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے یہ مل جائیں گے سارے نور صاحب یہ دیکھیں اچھا ٹھیک یہ ریکارڈنگ ہے یہ مل جائے گی بھینس کو بھینس بھاری ہوتی ہے بھینس کا اٹھ کے چلنا مشکل ہوتا ہے اس کو بڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے کر وہ بیٹھی ہوئے تو اٹھ کے کھڑی ہو لیکن بکری جو ہے فوراں اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی کیونکہ بکری کا ماس کم ہے اس کا مطلب ہے ریسٹ سے موشن میں آنے کے اندر جو ریلیکٹنس ہے اس کا تعلق ماس سے ٹھیک ہے نا یعنی ماس کسی چیز کے سر آپ کو چھوٹی علماری گھر میں پڑی ہے اس کو دھکا دے کے ایک سائٹ میں کرنا ہو تو وہ آپ کے لیے آسان ہے لیکن بڑی علماری کو دھکا دینا آپ کے لیے بہت مشکل ہے یا بھری کوئی بھاری چیز تو پتہ چلا جس کا ماس زیادہ ہوتا ہے اسے ریسٹ سے موشن میں لانا مشکل ہوتا ہے اور بیٹا جو آلڈی چیز موو ہو رہی ہوتی ہے اس میں آپ مومنٹم دیکھتے ہیں جس چیز کا مومنٹم زیادہ ہوتا ہے جس کا ماس بھی زیادہ ہے اور اس کی ویلوسٹی بھی زیادہ ہے اسے روکنا مشکل ہوتا ہے اسے روکنا کیا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے اور وہ زیادہ ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے مثال دیتا ہوں میں آپ لو اس طرح دیکھیں فرض کریں یہ دیکھیں فرض کریں ایک بندہ تھا نا وہ اپنی سزوکی مہران پہ جا رہا تھا ایسے یہ اس کی مہران گاڑی تھے اور مہران کا ماس کتنا ہوتا ہے ایٹھ ہنڈرڈ کیجی فرض کریں وہ مہران چلاتا ہوا جا رہا تھا ٹونٹی میٹر پر سیکنڈ تو اس کا مومنٹم کتنا تھا ماس انٹو ویلوسٹی ماس ایٹھ ہنڈرڈ انٹو ٹونٹی تو یہ کتنا ہو گیا سکسٹین تھاؤزنڈ نیوٹن سیکنڈ ہو گیا ٹھیک ہے اب سامنے سے نا سامنے سے ایک بندہ آ رہا تھا بڑی وین میں نا بڑی وین میں وہ گاڑی چلاتا ہوا اس طرف کو آ رہا تھا اب اس کی جو گاڑی تھی وہ تھری تھاؤزنڈ کیجی گی تھی اور اس کی اس طرف کو سپیڈ ٹین میٹر پر سیکنڈ تھے اس کا جو مومنٹم تھا اس کا جو مومنٹم تھا وہ تھری تھاؤزنڈ انٹو ٹین تھرٹی تھاؤزنڈ نیوٹن تھا مہران والے کو وہ نظر آئے رہا تو اس بندے کے ساتھ مہران والے کی دشمنی تھی مہران والے نے نے کہا میں اس کو ٹکر مارتا ہوں اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ اس ٹکر میں نقصان کس کا ہوگا کون کس کو اپنے ساتھ بہا لے جائے گا اپنے ساتھ ہی پوش کرتا ہوا لے جائے گا مہران والے کا مومنٹم زیادہ ہے مہران والے کا کوئی مومنٹم اس سے کم ہے اس ٹکر میں مار کس نے کھانی ہے مہران والے نے کھانی ہے یہ دیکھیں یہ تھرٹی تھاؤزنڈ نیوٹن ہے اور یہ سکسٹین تھاؤزنڈ نیوٹن ہے تو اس وین کی جو مومنٹم ہے وہ مہران والے کے مومنٹم سے زیادہ ہے اس کا مطلب ہے جب کوئی باڈی موو کر رہی ہوتی ہے اور اس کو اپنے ریسٹ پہ لانا ہوتا ہے یا وہ کسی چیز سے ٹکرائے گی وہ کتنا نقصان کرے گی یہ بات جو ہے اس کے ماس اور اس کی ویلاسٹی یعنی اس کے مومنٹم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کا مطلب ہے مووی موونگ چیز کو روکنا کتنا مشکل ہے اور موونگ چیز کو کے سامنے اگر کچھ آ جائے گی تو موونگ چیز کتنا فورس اگزرٹ کرے گی کتنی ڈسٹرکشن کرے گی اس چیز کا تعلق جو ہے اس کے اس سے ہے مومنٹم سے جس طرح آپ کو پتا ہے انفارچنل اللہ نہ کرے لیکن جب کوئی ایسی بدقسمت بات ہوتی ہے جس میں ایک ٹرین موونگ ٹرین جو ہے لمبی ٹرین جو ہے وہ جب کسی اس کے سامنے کچھ بس آ جاتی ہے تو ٹرین اس کو اپنے ساتھ گسیٹی بھی لے جاتی ہے بڑی دور تک ٹھیک ہے کہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ ٹرین کا مومنٹم زیادہ ہے اور بس بچاری کا کوئی مومنٹم نہیں ہو اس کے سامنے کم از کم نہیں ہوتا ٹھیک ہے کہ نہیں ہاں البتہ وہی بس وہی بس جو ہے جب کوئی بندہ اس کے سامنے آ جاتا ہے تو اس بندے کو کچھل کے رکھ دیتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس بس کا مومنٹم اس بندے کے حساب سے بہت زیادہ ہے مگر ٹرین کے سامنے کچھ بھی نہیں اور اگر ٹرین سے آ کر کوئی بوہنگ سیون فور سیون لگے تو وہ ٹرین کو اٹھا کر دور پھینگ دے گا تو پتا چلا کہ یہ بات کا فیصلہ کہ کون کسے اپنے ساتھ لے جائے گا اس کا تلق مومنٹم سے ہو دیکھیں اگر فرض کریں کہ یہ ارتھ ہے ارتھ اس طرح موف کر رہی ہے کسی وجہ سے اور فرض کریں مون کے ساتھ اس کی ٹکر ہو گئی ہے تو مون تو چھوٹا ہے ارتھ اس کو ساتھ لے جائے گی کیونکہ اپنے ساتھ ہی لے جائے گی اور اگر اس طرف سن ہو اور ادھر ارتھ ہو تو سن ارتھ کو اپنے ساتھ لے جائے گا اگر ان کے کلیئن ہوگی تو پتا چلا کہ جب دو چیزیں ٹکراتی ہیں کون کسے نقصان پہنچ آئے گا یا کون چیز بالکل ڈسٹروئے ہو جائے گی یہ بات اس کا فیصلہ مومنٹم کرے گا جس چیز کا مومنٹم چھوٹا اور جس کا بڑا ہوتا ہے بڑے والا چھوٹے والے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے یا اس کو ایک انرجی ٹرانسفر کر دیتا ہے مجھے بتائیں اس میں کوئی مسئلہ تو مجھے بتائیں اس میں نے ایک پوائنٹ لکھنے ہیں لیکن آپ میری بات بھی ساتھ سن رہے گے نہیں جی سر سن رہا ہوں لکھ لیے سارے پوائنٹس چھٹا پوائنٹ اب وہ کہتا ہے کہ رکی بھی چیز موشن میں آئے گی یہ بات اس کا ماس فیصلہ کرتا ہے اس کا ماس زیادہ ہوگا تو اس کو اتنا زیادہ مشکل پیش آئے گی اور چلتی چیز کو روکنا ہو یا اس کی ڈریکشن چینج کرنی ہو وہ ڈائنیمک وہ مومنٹم فیصلہ کرے گا تو مومنٹم ڈائنیمک انرشی ہے یعنی موشن میں آئے گی چیز کے رکنے کے اندر جو ریلکٹنس ہے اس کا فیصلہ آپ مومنٹم کرتا ہے مومنٹم زیادہ ہو تو اس پوڈی کو روکنا مشکل ہو اور ترن کرنا مشکل ہوتا ہے جی بیٹا میں سن رہا ہوں اگر دونوں چیزوں کا سپیڈ سیم ہو تو ان کا ماس ہی ڈیٹرمنٹ کرے گا نا کہ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں you're right تو ادھر تو آپ نے زیادہ تر جو اگزامپلز نہیں ہیں ان میں جو چیز کلائیڈ کری تھی اور جو آگے جاتی تھی جیسے یہ سن کا اگزامپل ہے اس کے اندر ایرث کا ماس کم تھا اور سن کا ماس زیادہ تھا تو اس لیے obviously ایرث کو آگے لے کے چلے جائے گا یا destroy کر دے گا تو velocity کا اتنا major role ہوتا ہے یا پھر is it mostly mass velocity کا role major ہے لیکن آپ دیکھیں مجھے ایک بات دیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ ارث ہے مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ یہ دیکھیں اگر فرض کریں کہ یہ ارث ہے یہ ارث ہے اور یہ سن ہے آپ کا دل ہے کہ ارث اسے ٹکر مارے اور اپنے ساتھ لے جائے تو اس کے لیے ارث کی جو سپیڈ ہے نا وہ پھر بہت ہی زیادہ کرنی پڑے گی وہ میں آپ کو بتا دوں کہ کم از کم اس میں سات سفرے ہونے چاہیے ہیں اس کی سپیڈ میں کم از کم ارث کی سپیڈ میں سیون زیروز ہوں تو وہ اتنا impact لا سکتی ہے کہ وہ سن کو پوش کرا دے پوچھو بھلا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ارث کا مارس ٹین ریس ٹو پاور ٹونٹی فور کیجی ہے اور سن کا مارس ٹین ریس ٹو پاور تھرٹی کیجی ہے پتا چلا کہ سن ٹین ریس ٹو پاور سکس ٹائمز ارث سے بڑا ہے تو پھر ارث اتنی ویلاؤسٹی تو لائے نا ٹین ریس ٹو پاور سیون کے وہ سیون جب اس میں ایڈ ہو تو وہ تھرٹی ون بنائے اور تھرٹی ون بنا کر وہ سن سے ایک انکریڈیبلی بڑی ویلاؤسٹی بڑا مومنٹم بنائے تب جا کر وہ سن کو دھکا دینے کی قابل ہوگا جس طرح آپ نے ایک موٹے بندے کو دھکا دینا ہو جو آپ سے بہت موٹا ہو اور آپ سے لمبے قدمے بھی لمبا ہو آپ کو پھر ٹھیک تھاک زور لگانا پڑتا ہے آپ کو اس سے پوش کرانا یا اسے کسی طرف موو کروانا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگی ٹھیک ہے اچھا وہ آپ نے وہ لطیفہ بھی سنا ہوگا کہ وہ ایک موٹے بندے نے نا دنیا سے تنگ آکے خودکشی کی تو جب اس کو خودکشی کرنے کی کوشش کی اس نے ہوتل کی ایک بیسویں منزل سے چھلانگ لگا دی جب اسے ہوش میں آیا تو وہ ہسپٹل میں تھا اس نے حیرت سے پوچھا کیا میں مرا نہیں کیا میں بچ گیا ہوں تو نرس نے کہا کہ جن چار بندوں پر آپ گرے تھے وہ مر گئے کہنے کے مطلب یہ کہ وہ موٹا بندہ تھا اس نے چھلانگ لگائی نیچے آتے اس کی ویلاسٹی بھی کافی ہو گئی تو ایک سفیشنٹ مومینٹم لے کر آیا تو نیچے چار بندوں کے اوپر جب وہ گرہ اور اس نے اپنا مومینٹم انہیں ٹرانسفر کیا ان پر جب فورس لگایا تو بچارے چاروں ہی مر گئے اس موٹے بندے کی وہ نہیں ہو جس طرح آپ کو پتا ہے وہ ٹیچر جس کا ہاتھ بھاری آپ لوگ تو خیر پرائیوٹ سکول میں پڑھیں ہم سرکاری سکول میں پڑھیں ہمیں تو ٹیچر فیزیکل ہٹنگ بھی کرتے تھے تو وہ جس ٹیچر کا ہاتھ بھاری ہوتا تھا نا اس کا تھپڑ بہت زور کا لگتا تھا موہ پہ ٹھیک ہے نا تمہارے جو سر جو بڑے بھاری ہاتھوں والے تھے ان کے تھپڑ بڑے زوردار ہوتے تھے کیونکہ ان کے تھپڑ میں مومینٹم ہوتا تھا وہ سیدھا آ کر جب موہ پہ لگتا تھا تو بڑا مسئلہ ہو جاتا تھا بڑا درد ہوتا ٹھیک ہے کہ نہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نو سر ٹھیک ہے تو جناب آپ ساتھوں پوائنٹ یہ تھا جی کہ مومینٹم آپ کا فیصلہ کرے گا کہ کس نے کس کو کب ہے بڑا غرق کرنا ہے اب ٹاپک شروع ہو رہا ہے جناب فورس اینڈ مومینٹم کیا جی فورس اینڈ مومینٹم کیا جی فورس اینڈ مومینٹم بڑا ایمپورٹن پوائنٹ ٹھیک ہے کہ نہیں آپ دیکھیں آپ نے newtons second law of pera according to the newton's second law of motion newton's سیکنڈ لاؤ آف موشن نیوٹن کا سیکنڈ لاؤ کیا کہتا ہے جناب وہ ہے آپ نے پڑھا ہے f is equal to m پڑھا ہے آپ کو پتا ہے کہ f is equal to m ہے cause and اس کی بڑی فیموس ایکویشن ہے اب اس میں دیکھیں f is equal to mass اور ایکسرائشن کی جگہ آپ پٹ کر دیں v minus u upon t ٹھیک ہے کہ نہیں اور اس کو پھر simplify کر لیں m v minus m u upon t اس کو کیا کر لیں m v minus m u upon t اور اس کو آپ لکھیں final momentum minus initial momentum over time over time ٹھیک ہے کہ نہیں final momentum over initial momentum ٹھیک ہے کہ نہیں over time but کیا چیز بن جاتی ہے جی force is equal to change in momentum over time force is equal to change in momentum over time and force is equal to rate of change of momentum force is equal to rate of change of momentum to jy jy bho force kis کے برابر ہے rate of change of momentum force برابر ہے rate of change of momentum مجھے بتائیں اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے جی force کیا ہے rate of change of momentum تو یہ force اور momentum میں relationship force اور momentum میں یہ relationship ہے کہ force rate of change of momentum کے برابر ہے آئیں جرہ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں force rate of change of momentum ہے اس کو میں اس طرح نہیں لکھ سکتا ڈیلٹا پی اوور ڈیلٹا ٹی اور اس کو آپ ڈی پی اوور ڈی ٹی بھی لکھ سکتے ہیں اس کو آپ ڈی پی ڈی بھی بمانہ چینج کے ڈی بھی جو ہے وہ بمانہ چینج کے ڈی پی کا مطلب ہے change in momentum ڈیلٹا وہ ٹرائنگل جو بنائی ہے وہ بھی اس کا مطلب اور اسی چیز کو آپ ایسے کر کے بھی لکھ سکتے ہیں یہ مختلف notations ہیں جو مختلف جگہوں پر آپ کے سامنے استعمال ہونی اور اسی چیز کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں پی ٹو مائنس پی ون اوور ٹی ٹو مائنس ٹی ون یا حالی پی ٹو مائنس پی ون اوور ٹی جو آپ ٹی اس یہاں لیتے ہیں وہ وہی time interval ہی ڈی پی اور سر آپ ڈی پی آور ڈی ٹی کے بعد کیا لکھا ہے یار دیکھو یہ نشان دیکھو change کے لیے جو بیٹا symbol use ہوتے ہیں وہ ایک یہ triangle use ہوتا یہ change ان کے معنوں میں استعمال ہوتا یہ symbol ڈی بی سی کے معنوں میں استعمال ہوتا اور یہ نشان اس کو کہتے ہیں delta delta یہ سب کچھ change ان کے معنوں میں آتا مثال کے طور پہ اگر کسی چیز کا initial momentum کسی چیز کا initial momentum 10 newton second تھا اور بعد میں اس کا momentum 17 newton second ہو گیا تو آپ کہیں گے change in momentum جو ہے وہ 17 minus 10 7 newton second لیکن آپ اسی کو ڈی پی بھی کہہ سکتے ڈی پی گو کہ اس حالت میں اس طرح یہ notation زیادہ استعمال نہیں ہوتی یہ اور یہ چیز delta پی اس طرح بھی استعمال ہوتی 7 newton delta کا مطلب بھی change in کے معنوں میں ہوتا یہ تین وں نوٹیشن میں نے کہا اس کو change in momentum یہ جو delta کا نشان آخری فارمولا آخری فارمولا یہ بھی final momentum وہ final momentum minus initial momentum یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ final momentum minus initial momentum یہ دیکھیں یہ دیکھیں by the time یہ time initial جی یہ تھا جناب ninth point ٹھیک ہے کہ نہیں ninth sorry eighth point force is equal to rate of change of momentum ٹھیک ہے کہ نہیں اگر اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ ہم کہیں کہ ایک دفعہ paper میں question یہ آیا یہ پیپر کا question ہے جو میں آپ سے discuss کرنے لگ ہوں وہ یہ تھا جناب کہ انہوں نے ایک بڑا لمبا data دیا ہے there was a long question long question تھا اس میں کافی ساری چیزیں تھی many things تھی اور ساتھی انہیں بیچ بیچ میں اوٹ اس ساری سٹیٹمنٹ کے بیچ میں ایک بات یہ بھی لکھی تھی کہ momentum is changing at a rate of momentum is changing at rate of جناب 17 newton second per second اس طرح کر کے لکھا اور اور بھی یہ normally extra data کے ساتھ confuse کرنے والا سسٹم میں نہیں کیمرج کرتی نہیں ہوتی کیمرج کی یہ tradition نہیں اس لئے پچھلے تیس سالوں میں میں نے ایسے صرف ایک دو questions ہی دیکھیں یہ ان میں سے ایک question تھا جس میں وہ کہتا ہے کہ momentum is changing at a rate of this اور اس میں دائیں بائیں کی اور باتیں لکھ کے آخر میں اس نے question پوچھا what is the force acting on the momentum what is the force acting on the body ٹھیک ہے نا what is force acting جی تو 17 newton جواب تھا simple اور جو باقی data تھا نا اس کو بچے جتنا مرضی ٹرائے کر لیتے اس سے force نہیں نکل 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 اس نے بڑے طریقے سے data پٹ کیا مگر اس نے بیچ میں یہ sentence لکھ بچے آیا جانتے ہیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں اس فیکٹ کو جانتے ہیں کہ force rate of change of momentum force rate of change of momentum اس بات کو جانتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹائم گیون نہیں تھا جی ٹائم نہیں گیون اگر کوئی given بھی تھا تو اس طریقے سے تھا کہ استعمال نہیں ہو سکتا میں وہ جھونڈ گا question میں آپ کو مجھے ملا تو میں دوں گے لیکن یہ question میں نے دیکھا اپنی آنکھ ٹھیک ہے یہ اس میں اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ چیز چیک کی جائے اب آیت جی ٹین پوائنٹ میں بھی بات کرتے ہیں کہ اگر force change in momentum over time ہے change in time ہے تو آپ نے یہ چیز پڑھی بھی ہے کہ change in momentum پھر کس کے برابر ہوگا force into change in time یا بعض time کا جو change ہے وہ ignore کر کے خالی time لکھ دیا جاتا ہے خالی time سے مراد بھی یہی ہوتی ہے کہ time interval جو time آپ بات کر رہے ہیں total time of the interval which starts from the point جب وہ change اکر ہونا شروع ہی اور end ہوا جہاں پر وہ اب اس سے related آپ نے یہ بات پڑھی بھی ہے کہ c a b کے برابر اور a اور b کا graph آ رہا ہے اس کا area کس کے برابر ہوتا c جی اس کا area کس کے برابر ہوتا c کے اچھا اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ work done کس کے برابر ہے جی کیا صحیح جو row ہے یہ momentum کا یہ momentum کیونکہ ہم chapter momentum کا پڑھ رہے نا میں پریشر کا یا density کا تو نہیں پڑھ رہے نا ہم chapter اس کا مطلب اب میں جو بھی p لکھتا ہوں تو p سے مراد momentum ہو آج کم آج اور کل دو تین دن جب تک momentum چلتا رہے گا جب بھی میں پی اور پھر ہم نے ابھی پڑھ ہے کہ force rate of change of momentum اگر delta p over delta t لکھا ہے تو یہ understood بات ہے کہ rate of change of pressure تو force نہیں ہے اور rate of change of density بھی force نہیں ہے force تو rate of change of momentum change in momentum force into time کے برابر اب آپ ذرا note کریں کہ میں point number ten میں کہنا کیا چاہ رہا پیٹا یہ point number ten میں بتانا چاہ رہا کہ بہت دفعہ ایسا question آیا ہے force or time sorry there is point جی بیٹا ان دونوں کے گرافوں کے area میں کیا فرق ہوگا مثلا اس کا area کسے represent کرے گا اور اس کا area کسے represent کرے گا جی force time graph ہو تو area کس کے برابر ہے force time graph ہو تو area کس کے برابر ہے جی بتا سکتے ہیں آپ اور work done ہو دا f of x یہ ہوگا change in momentum کے برابر یہ کس کے برابر ہوگا change in momentum کے برابر اور یہ برابر کس کے work done بیٹا اس point کو cambridge نے بہت touch کیا آپ خود دیکھیں x distance work done force into displacement work done میں نے اب بھی بتایا کہ اگر c a b کے برابر ہے تو a اور b کا graph ہو تو area ہمیشہ c کے برابر ہو یہ بات احصول ہے جو آپ نے ذہن میں رکھ رہے میں نے بتایا کہ physics نہ بھی آتی ہو نا آپ کو صرف چند باتیں پتا ہو نا آپ کا grade c اور b تو رام سے آجاتا ہے بغیر بغیر physics کو جانے کیمرج کے اندر بھی loop holes ہیں آپ اگر یہ چھوٹی سی بات جانتے ہیں کہ c is equal to a b اگر ہے اور a اور b کا graph بنائیں a y axis پہ لیں اور b x axis پہ لیں تو area جو ہے وہ c کے برابر ہوگا تو work done force into displacement ہے تو work done اور force اور displacement کے graph کا area work done اور یہاں دیکھیں ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ change in momentum force into time کے برابر ابھی پڑھا ہے آپ تو change in momentum force into اس کے اگر y axis پر لے لیا جائے اور time کو x axis پر لے لیا جائے تو ان دونوں کا area بنے گا جو time axis کے ساتھ ہوگا وہ change in momentum کے برابر کس کے برابر ہوگا change in momentum کے برابر جی کوئی مسئلہ تو نہیں hello no sir great boys and girls یہ point number eleven ten تھا اب شروع ہوتا ہے point number eleven ویسے سار ہم سمپلی ٹی کیوں نہیں لکھ سکتے ڈلٹا ٹی لکھ نہیں کیا زر ہوتا تھی کیا کیا نہیں لکھ سکتے سار اس فورس کے فارمولا میں آپ نے ڈلٹا ٹی لکھا تھا سمپلی ٹی نہیں لکھ سکتے change in time generally آپ کو تھی مراد بھی time interval ہوتی ہے delta t بھی change in interval specifically دونوں ایک ہی معنی میں لیا جاتا ہے کوئی بات نہیں delta t بھی چلتا ہے میں پتا ہو کہ اس سید ٹو کی فیزکس کے لیے لیدہ سی ٹویشن لیں اس کے لیے لیدہ سی ٹویشن لیں فس کے لیے صرف اس لیے کہ ان کی وہ concept وہی تھا جو آپ نے پڑھا تھا صرف ایک 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 سی سی بات کو خاص طور اور اس ملک میں رہتے ہیں آپ سب کو دینا ہے بد دیکھنا ہے تو تین چیزیں کور ہوں یعنی سی ٹو فیزکس کی چیزیں بھی کور ہوں اور زیادہ نالج بندے کو ہمیشہ بولڈ کرتا دلیر کرتا اس کو کانفیڈنس دیتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں زیادہ نالج آپ کے کانفیڈنس ہوتا آپ کو پتا ہوتا آپ کے اندر سے ڈار ختم ہو جاتا ٹھیک ہے میں ایک دفعہ نا ایک لڑکے کو نارمل مہت کی تیاری کرار رہا تھا تو میں اس کو فردر مہت کے ویکٹرز بھی کران وہ مجھے کہتا سر میں جب نارمل مہت میں گیا ہوں تو سب بچے ویکٹرز سے ڈار رہے تھے پیتری کے مگر میرے اندر ایسی بے خوفی تھی کہ پتہ نہیں تھا میرے اندر اتنا confidence کیوں آیا اور کہتا میں بڑی بے خوفی سے examination hall میں انٹر ہوا اور میرا جو فیلنگ تھی بہت بڑی تھی جو مجھے confidence تھا مجھے وہ کہتا کہتا اس فردر روایت کے topic تک کچھ چیز کو پڑی اچھا جی اب change in momentum یہ اس طرح سے آیا اب بات کرتے جی کہ momentum کی ٹھیک ہے کے نہیں ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں چھوٹی سی بات میں نے آپ سے پوچھ نہیں ہے یہ ایک spring ہے ہم سپرنگ کو پڑ نہیں رہے سپرنگ فیلال ہمارا وہ نہیں مگر صرف اس بات بتائیں کہ سپرنگ کو آپ ادھر تک اگر اس کو compress کرتے اور compress کرنے کے لیے آپ نے ایک force f لگا ہے اور پھر آپ اسے مزید جب compress کریں گے تو جب force لگائیں گے وہ بڑا force نہیں ہوگا ایسا ہے کہ نہیں یہ بات ہے نا یار اس کے گرنے کے میتھڈ کیا ہوں گے پہلے تو یہ کہ یہ فل آکے touch کرے گا touch کرے گا پھر یوں ہوگا اور پھر یوں ہوگا اور پھر دوبارہ اٹھے گا ری گین کرے گا اپنی shape اس طرح سے مجھے زیادہ detail میں بنانے کوشش کرتا ہوں کہ یہ spring یہ یوں آکے لگا اوپر سے گر رہا تھا نیچے تو compress ہوا پھر اور compress ہوا پھر مزید compress ہوا پھر اٹھا پھر دوبارہ اٹھا اور اوپر کی طرف پھر جب واپس jump rebound کر رہا تھا تو اپنی shape اس نے regain کی تو جو forces اس نے لگائے اور اس پر جو جواب میں لگے وہ forces ایسے نہیں تھے جی سیر اس طرح کے forces پھر نہیں لگے ground کی طرف سے اس نے بھی ایسے ہی لگائے ground پہ تو اس کا مطلب ہے کہ جب spring آ کر ground کو hit کیا تو جو اس کا force time graph اس طرح کا ہی ہوگا میشہ اور اس کو زیادہ صحیح کرنے اس اس کی شکل ہم تھوڑی ٹھیک بنا لیں ہم اپروکسی میٹ انیلسس کرتے تو ہم یوں بنا لیتے تو بیٹا جو یہ spring ہکس لہ ہم پڑھاتے تو ہمیں کوئی spring سے بہت محبت نہیں ہے اگر ایک simple football بھی ایک simple football بھی اوپر سے ایسے نیچے گرتا ہے یا کوئی tennis ball بھی یوں نیچے گرتا ہے یا table tennis ball نیچے گرتا ہے بیٹا سب کا جو impact ہوتا even فرش پہ نہ گرے دیوار کے ساتھ جا کر لگے سب کا جو impact ہے اس کا force time graph ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے اس طرح کا اب tennis ball آپ کہیں بڑی تھوڑی دیر کے ملی سیکنڈ دیوار سے ٹک جی جی یہ دیکھ یہ زیادہ تھوڑا ریلیسٹک ہے اور ہم جو کرتے ہیں یہ اپروکسی میٹ کر دیتے ہیں ہم تھوڑا سا mathematically اسے آسان بنا دیتے ہیں جی اس میں area under the graph change and momentum کو represent کرے گا change in momentum جی سوڑ اوپر جو پی کے وہ time of contact ہوگا جتنا time of contact یہ time of contact جی میں سن رہا آپ کی بات جی بتائیے اب آپ دیکھیں ہمیں کوئی سپرنگوں سے شوک نہیں ہم سپرنگ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ دنیا میں باقی چیزوں کے بھی modeling ساری spring جیسی ہی ہوتی ایک football بھی جا کر آ کر جا کر ground کو hit کرتا تو اسی طرح کا ہی اس کا model ہوتا ہے سر جو forces کم time of contact ہو تو تب بھی ایسے ہی ہوگا خوکس law کو ہی عام چیزیں بھی خوکس law کو ہی follow کرتی ہیں آپ اوپر سے اللہ ہی match کرتا ہے force کسی چیز کا بھی force time کے ساتھ جو impact کا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے جنرل ہی ایسا ہوتا ہے جی جی بتائیں میں سن رہا ہوں کوئی بات کہنی ہے آپ لوگوں نے سر وہ جو forces آپ نے بنایا تھے وہ زمین spring کے اوپر exert کری تھی جی بالکل اس کی وجہ ہے کہ spring بھی زمین پر ایسی طرح کی forces لگا گئے دیکھیں یہ وہ forces ہیں جو spring لگا رہا ہے action and reaction are always equal in opposite direction بیٹا اس چیز کو اس طرح سمجھ میں نے آپ کو بتایا نا کہ even physics میں آ جاتا ہے بچوں کے concept بڑے perfect clear نہیں ہوتے میرے lecture وں